بگ ماؤ سیزن چودہ کے گھر کے اندر ویکنڈ کا وار شوٹ ہونا تھا شکروار کے دن سبھی گھر والے پوری طرح سے تیار تھے لیکن سلمان خان نے انکار کر دیا سلمان کی ہو گئی میکرز کے ساتھ کہا سنی ایسا کیا بولا تھا میکرز نے جو سلمان کو گصہ آ گیا اور سلمان شوٹ پر نہیں آئے چلئے آپ کو بتاتے ہیں ٹیلی ٹاکیز کی اس ایکسکلوزیب ریپورٹ کے اندر ہوتا کچھ یوں ہے کہ سلمان خان کو میکرز پون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سر آج شوٹ پر آپ کو راہل اور روبنا کی کلاس لگانی ہے آپ کو راہل اور روبنا کو کافی زیادہ ڈاٹنا ہوگا ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کے پورے کا پورا شوٹ جو ہوگا اس میں آپ کو موسلی کنٹسٹن کی کلاس ہی لگانی ہوگی اس پر سلمان کہتے ہیں کہ میں ویالٹ پوائنٹ پر ہی اب کلاس لگانے والا ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ تم لوگ کسی کا بھی نام لوگے اور میں اس کی کلاس لگا دوں گا جا کر میرے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے روبنا کی کلاس لگانے کا اور یہ چیز سرہ سر گلت ہے ہر بار میں جا کر روبنا کے آسو نکلواتا ہوں اور اب یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے اس پر میکرز کے ساتھ سلمان کی کافی زیادہ بحث ہو جاتی ہے آرگومنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد سلمان کہہ دیتے ہیں کہ میرا آج مود ہی نہیں ہے میں شوٹ پر ہی نہیں آ رہا ہوں میکرز سلمان کو کافی زیادہ منانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ گھر والے پوری طرح سے ویکن کے وار کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن سلمان اگر ایک بار منع کر دیں تو پھر تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتے اور ایسے میں سلمان بولتے ہیں کہ اب ویکن کا وار کا شوٹ میں شنیوار کو ہی کروں گا جائیں آپ لوگوں کو جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے تو یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ سلمان خان روبنا کو ڈاٹنا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ میکرز کی سٹارٹیجی ہے کہ انہیں ٹی آر پی کو اٹھانا ہے اور اسی لئے وہ روبنا کی اور راہول کی کلاس لگوانا چاہتے تھے اس پر آپ کی کیا پرتک ریا ہے کیا آپ کو لگتا ہے سلمان نے صحیح سٹینڈ لیا ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں موسیقی